تو دیا اور انہوں نے سائن کیا جو جو محضرت جائش صاحبان ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب انہوں نے ایک فیصلے کو سائن کیا لیکن جو غور کرنے والی بات ہے جب ہمارے پاس رٹن آرڈر آیا اصل میں کچھ دیر پہلے ہی تو میں پیرا ٹو پڑھنا چاہوں گا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں we therefore agree with the orders dated 23-22-23 passed by our learned brothers یای آفید یا نتر منیلا جے and dismissed the present constitution petitions and drop these two-o motor proceedings یہ بات ویسے عدالت میں بھی جب عونرہ بل شیف جسٹس نے order پڑھا تھا تو سنائی گئی تھی لیکن جو footnote ہے وہ عدالت میں نہیں پڑھا گیا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ بڑا مانی خیز ہے footnote یہ کہتا ہے initially a nine-member bench heard this matter the aforementioned two عونرہ بل ججز decided the matter by dismissing the set petitions later on two other honourable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons and as the two aforementioned judges had dismissed the matter the bench was reconstituted into a five-member bench by an order dated 23-22-23 the decisions of the aforementioned two honourable judges dated 22-22-23 form part of the record of the case that means کہ اس کیس کے ریکارڈ میں پانچ نہیں سات موزز ججز صاحبان کے فیصلے موجود ہیں اس میں سے دو موزز ججز صاحبان نے 23-22 کو ان پیٹیشنز کو dismiss کیا آج دو موزز ججز صاحبان نے پھر پیٹیشن کو dismiss کیا تو چار موزز ججز صاحبان نے پیٹیشن کو dismiss کیا تین موزز ججز صاحبان نے پیٹیشن کو maintainable کرا دیا یہ صورتحال ہے and this is the situation اب آگے اس پر جو بھی proceed ہوتی ہے یہ سانی جنرل صاحب یہ ریویو کا پائنٹ بنے گا یہ ریویو کا پائنٹ بنے گا بان بائی بان یہ نہیں نہیں ترہتہ نہیں سر قیوم صدیق کے بعد لے لو ایک منٹ سارت صاحب یہ ریویو کا پائنٹ بنے گا پہلا میں یہ سوال کا جواب دے دوں میرے خیال میں اس میں ریویو والی بات نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ فیصلہ جب بہت واضح ہو اور اس میں ابحام نہ ہو یہ کوئی ہار جیت والا ویسے بھی کیس نہیں تھا کہ کسی کی اہلیت اور ناہلیت کا کیس ہے کسی کی qualification disqualification discuss ہو رہی ہے یہ ایک آئینی نکتہ آیا اور اس آئینی نکتے کی maintainability کے اوپر پہلے بحث چھڑی اور اس بحث کے نتیجے میں دو باتیں سامنے آئی کہ جن دو موزز جج سہبان نے اپنا mind disclose کر دیا تھا اس معاملے کو refer کرتے ہوئے ان کے اوپر اتراز اٹھایا گیا کچھ جماعتوں کے وکلا کی طرف سے اور پاکستان بار کانسل کی طرف سے جو وکلا تنظیم ہے ان دو جج سہبان نے ultimately رضا کرانا طور پہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا ریکیوز کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ صاحب تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی اور ہسٹری بھی تھی ان دو جج سہبان کے حوالے سے اب سات جج سہبان میں سے دو جج سہبان تئیس تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دسخت کر چکے انہوں نے کہا کہ ہم ان پیٹیشنز کو منٹینیبیلٹی کی بنیاد پر خارج کرتے ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہیں سوو موٹو کا اختیار بھی اس کیس میں اس لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے اور ایک سو چوراسی تین کی جو سپریم کورٹ کی عدالت عظمہ کی پاورز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ رائے دے دی آج جب فیصلہ آیا پانچ رکنی بنچ کا چیف جسٹس صاحب نے اس حرصے میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ دو جج سہبان کیونکہ اپنی فائنل اپینین دے چکے ہیں وہ فردر اس معاملے میں نہیں بیٹھنا ان کا مناسب سو لہذا انہوں نے جو دیگر پانچ جج سہبان تھے ان کو بنچ کا حصہ بنایا اور ان کے سامنے کیس آرگیو ہوا آج کے فیصلے میں تین جج سہبان نے کہا کہ یہ پروسیڈنگز منٹینیبل ہیں اور اس میں انہوں نے مزید ایک دو چیزیں دکھی جو اٹینی جنرل صاحب نے آرگیو کل کی تھی کہ ایک تو جو آئین کا آرٹیکل ٹو ففٹی فور ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے تحت کسی چیز کو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے اور وہ چیز اس مقررہ وقت میں نہیں ہو سکی وہ ایکشن نہیں ہوا تو اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ اس ٹائم فریم میں یعنی کہ انتخابات نوے دن میں نہیں ہوئے آج انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہوئے ان تین جائج سہبان نے بھی کہا کہ گورنر اور ای سی پی یا صدر اور ای سی پی مشابرت سے ڈیٹھ دے اور کوشش کریں کہ وہ نوے روز تو آپ گزر جائیں گے وہ جو اوریجنل نوے روز سے جانی کہ وہ جو پندرہ اپریل کے اندر اندر تھے لیکن ارلیس پوسیبل جہاں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں مشابرت کے بعد وہ کوشش کریں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لوگوں کی بھی یہ رائے ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں اگر انتخابات انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں یا اگر ملکی حالات اجازت دے رہے ہیں تو تیس چالیس پچاس دن میں ہوں اگر وہ اسی نوے دن میں ہونے ہیں تو یہ رسکریشن بھی آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن اور واقعی سیک ہولڈرز کو اس پیس کو چھوڑ دیتے ہیں آج کی بہت کلیر ججمنٹ ہے دو معزز جیج سہبان نے کہا کہ ہم اگری کرتے ہیں جو فیصلہ تئیس فروری کو دو دیگر ادا کی جسٹس یایہ آفریدی صاحب اور جسٹس اتر بن اللہ صاحب نے تحریر کی ہے اپنے نوٹس کہ یہ پیٹیشن منٹینبل نہیں ہیں یہ قابل سمات نہیں ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو دو جیج سہبان کے فیصلہ جات ہیں وہ آج کے اس فائنل آرڈر کا حصہ ہیں تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ ریویو کی ضرورت ہے نہ فردر تشریح کی ضرورت ہے میں نے اپنا ذاتی موقف دیا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب کی رائے آنے کے بعد اور اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پیٹیشن چار تین سے مصرد ہو گئی ہیں چار معزز جیج سہبان وہ دکھتے ہیں کہ یہ قابل سمات نہیں ہیں اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹس پہ جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان میں ہو جانا چاہتا ہے آپ بڑے سیزن لائر ہیں آپ یہ بتائیں کہ چیف جیسس نے آپ کے آپریٹیف پارٹ پڑھا ہے اور ہمیشہ آپریٹیف پارٹ ہی آرڈر آف دے کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں آگر وہ انیونس کریں تین دو اور یہ جو آپ نے بتایا یہ فٹ نوٹ میں لکھا ہے تو انبیورٹی اٹسیل یہاں پہ ہے کہ کون سا فیصلہ مانا جائے آپ چار تین کہہ رہے ہیں چیف جیسس نے تین دو سے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ایک بات تو تیشدہ ہے کہ یہ سات رکنی بینچ جو ہے سات جج سہبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ تھے دو جج سہبان نو میں سے رضا کرانا طور پر ریکیوز کر گئے تھے سات میں سے دو جج جو آج بیٹھے ہوئے تھے پانچ رکنی میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو بردر ججز کی اپینیاں ہیں ارلیئر کہ یہ پیٹیشن منٹینیبل نہیں ہیں ہم ان سے اگری کرتے ہیں اور ان کا وہ جو تئیس تاریخ کا حکم ہے that is part of the order of the court مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انڈورز کرتے ہوئے آپ کو چار تین کیوں نہیں انانس کیا چیف جیسس نے تین دو کیوں انانس کیا آپ میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ابھی مزید شاید ڈیبیٹ ہو لیکن قانون میں کچھ چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں میری نظر میں تشریف طلب معاملہ نہیں ہے ریویو کی ضرورت نہیں ہے اگر اس سے کسی کو اختلاف ہے کل کو سچویشن آئی تو جس کو اس سے اس تشریف سے اختلاف ہوا وہ جا کے تشریف کرا لیں گے میری نظر میں تو سچویشن آئی میں بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ سب سے زیادہ جو بریچ آف کانسیچویشن کی ہے وہ صدر مملکت نے معذرت سے کی ہے جنہوں نے ایک فیصلہ کر کے تھام کے اور پھر اسے واپس لیا اور ان کے وکیل صاحب نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں کہا کہ میرے موکل جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تو یہ بات بھی ضرور آنی چاہیے کہ آیا صدر مملکت آئینی عدد رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے انہیں مبرہ ہو کے بلکل آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا پارٹی ورکر کے طور پر کرنے چاہیے میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف سے ہے پاکستان کے شہری کی حصیت سے قانون کے طالب ان کی حصیت سے کہ صدر مملکت جنہیں آئین پاکستان ایک بہت بڑے منصف پر فائز کرتے اور ان کا بڑا کردار ہے اس میں وہ اس طرح کی باتیں کریں جو کہ ان کے منصف کے اختیارات میں نہیں آتی یہ ایک الگ بحث ہوگی آپ نے کہا کہ ہائی کورٹس دیکھئے ابھی یہ فیصلہ آگیا ہے اب ہائی کورٹس میں دخواستے خارج نہیں ہوئیں ابھی تک دونوں ہائی کورٹس میں پینٹنگ ہے پشاور ہائی کورٹس میں معاملہ زیر تنقی ہے لہور ہائی کورٹس میں انٹرا کورٹس اپیل موجود ہیں اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹس میں بھی ہو سکتی ہے چار 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 فاضل جج سہبان ہی نے کہا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں ہائی کورٹس سر یہ فیصلہ کابلہ ہے سر یہ فیصلہ کابلہ ہے دیکھیں تیکھنی کلی تیکھنی کلی یہ چیز یہ چیز ایکشن دیتی اتنی حکومت کا بلکل نہیں اچھا میں یہ بات بھی واضح کر دو کل بھی پاکستان مسلم نے ایک نون کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جے ایو آئی ایف کے وہ کلات عیبان عدالت میں موجود تھے یہ بات ہم آن ریکورڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا ہمارا صرف یہ کہنا ہے انتخابات کی تاریخ اور انتخابات کے انعقاد اس ملک میں ہمیشہ ان قانون کے مطابق ہوتے رہے ہیں اور تاریخوں میں رد و بدل ہوتا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی کہ تاریخوں میں رد و بدل ہو ہمارے وکیل صاحب نے ایک محقف پیش کیا یہ مقدمہ میں قوم کے سابنے رکھتا ہوں قوم خود فیسائد کرے اجازت دے گے مجھے اگر ہو اگر آپ اجازت دے تو میں بھرنوں گا اتنی بات انہوں نے کہی کہ 35 ارب روپے کے خرج سے دیجٹل بردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے اور اس کا ریزرٹ جو ہے وہ 30 اپریل کو دیا جائے پانچ سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پشتی بردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سسائیٹی کے اس کے بعد پتا چلے گا کہ بلک کے کس حصے کی عبادی کا تناسب کتنا ہے اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمیلی میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رکبے پہ نہیں وہ عبادی پہ ہوگی ہمارے بلک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں ہلکہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤ کی عبید ہے سوبوں کے ادھر بھی پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ سرائی کی سوبہ یا ملتان سوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤس پنجاب میں وہ فنڈ نہیں جاتے اور فنڈ کی تقسیم بھی عبادی کے تناسب سے ہوتی ہے ریپیزنٹیشن بھی آج پنجاب میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے قومی اسمیلی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلکٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ عبادی کا تناسب کامیہ زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسمیلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا سوبے کے ایک ایک خلقے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے گی دوسرا صدیقی صاحب دوسری بات میں دو سو چمون دو سو چمون صدیقی صاحب در ایک منٹ مجھے دیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا انیس سو ستر کے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی اگر نگران حکومتوں کے ساتھ تو شاید وہاں پہ تحریکے نہ چلتی اور مارشلو مسلط نہ ہوتا انیس سو ستانوے کے انتخابات پہ جب پوری مسلم نیک نون نے دو تہائی لی لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں اس کے باوجود کے عوام کا فیصلہ تھا دو ہزار دو مشرف صاحب نے اللہ فو پہ کرایا مرجی کے لوگ اپوائنٹ کر کے اٹھاروی ترمیم میں پاکستان بھر کی سیاسی جماعتیں جن میں طرح انصاف کی شامل سی دو سو چوبیس انٹیوز کروا کے ایک میکنزم فرہم کیا کہ آپ نگران حکومتوں کے ساتھ انتخابات کرائیں اب آج دو صوبوں میں سیاسی حکومتیں قائم ہو جائیں گی کوئی آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دے گا نہ دیتا ہے کہ ان حکومتوں کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے اور وہاں پہ لیور کلینگ فیلڈ ہو ہو سکتا ہے وہاں پہ مسلم دیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہو ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کی ہو سر یہ تماشا چلتا رہے گا آٹھ مہینے ہم اس کوسس میں رہیں گے اور پھر انگلیاں اٹھیں گی اس لیے let election commission and other stakeholders decide کہ دیکھئے یہ election commission کو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کے یہ چیز بھی تیہ کرنی ہے میں نہیں کہتا کہ سر ایٹی پی کو کیا مشکلت ہوئے ہیں کہ فوری کوٹ پر election commission صدر کے ساتھ advise کرے اور تمام authorities کو یہ حجاز کیے کہ election commission کی مدد کرے اس کا ملک سے بامنا سارا election کی طرف ہی جائے گا سر کوئی election سے نہیں بھاگ رہا یہ ایک آئینی position تھی جو کہ آپ نے کہا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی آج کے اس فیصلے پہ ہماری جو opinion اور رائے یہ ہے یا تشریح یہ ہے ہماری کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے اور معاملہ چار تین کی وجہ سے یہ معاملہ آب ہائی کوٹس ہے ہائی کھوٹس کھوٹس قابل عمل ہے کہ کھوٹس ماتہ آگ کیا اعلان کر کے کہ ہیں موسیقی